میٹھا ہو گیا حضرتِ قطادہ آئے آنکھ ہاتھ میں ہے آقا علیہ السلام نے لعاب لگایا آنکھ پر رکھا آنکھ اپنی جگہ برکھرا کنکر کلمہ پڑھنے لگتا ہے جانور سجدہ کرنے لگتے ہیں درخت سجدہ کیا کرتے ہیں روایت میں آتا ہے آقا علیہ السلام کم عمر تھے حضرتِ حلیمہ کے بدایی حلیمہ کے پاس ہوتے توجہ رہے دعی حلیمہ کے پاس ہوتے دعی حلیمہ باہر کہیں گئیں آقا علیہ السلام کی رضائی بہن دعی حلیمہ کی بیٹی بڑی بہن چھوٹی رضائی بہن انہیں لے کر آقا علیہ السلام کو لے کر باہر چلے گئیں دھوب دوپہر کا وقت تھا اور دعی حلیمہ منع فرماتی تھی کہ محمد کو لے کر باہر نہ جایا کرو باہر لے کر چلے گئیں دعی حلیمہ جب گھر پہنچیں تو نہ بیٹی کو پایا نہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پایا پریشان ہوئیں ناراض بھی ہوئیں باہر دوڑیں دوڑتے دوڑتے ایک جگہ پر دوپہر کے وقت دھوب کا وقت تھا دھوب تھی انتہائی دھوب دوپہر کا وقت تھا بیٹی کو بھی پا لیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پا لیا فرمایا بیٹی میں نے تمہیں کتنی بار منع کیا ہے محمد کو لے کر باہر نہ جایا کرو اتنی دھوب کا وقت ہے اور تم لے کر محمد کو باہر آ گئی اگر اس سے دھوب لگ جاتی نقصان ہو جاتا کوئی تکلیف ہو جاتی تو ہم کیا کرتے یہ کہہ کر بیٹی کو بھی لیا اور آقا علیہ السلام کو بھی لیا چل پڑی راستے میں بیٹی ماں کو کہنے لگی اممہ جان آپ نے مجھے ڈانٹا تو ہے لیکن خدا کی قسم باقی دھوب بھی بہت تھی لیکن خدا کی قسم میں نے دیکھا جہاں جہاں محمد جاتے تھے سایہ کیے رہتا تھا ان پر دھوب لگتی ہی نہیں تھی آقا علیہ السلام تو جہاں بھی جاتے بادل کا ایک ٹکڑا ساتھ رہتا تھا اچھا لگتا ہے نہیں یہ سننا اس لیے کہ یہ عقل کو آجز کر دیتا کوئی ہے ایسا کہ جس کے لیے بادل سایہ کرتا ہو کوئی ہے ایسا جو چاند کے دو ٹکڑے کر دے کوئی ہے ایسا جو ڈوبے سورج کو واپس اسر میں پلٹا دے کوئی ہے ایسا کہ جس کے ہاتھ میں کنکر کلمہ پڑھنے لگے کوئی ہے ایسا کہ جس کی بارگاہ ہمیں آ کر درخ سجدہ ریز ہو جایا کریں کوئی ہے ایسا کہ جس کی بارگاہ ہمیں آ کر جانور سجدہ کرنے لگے اونٹنی بولنے لگے کوئی ہے ایسا موجزہ ہے ہی وہی جو آپ کی عقل کو آجز کر دے نگاہوں کو آجز کر دے سماعتوں کو آجز کر دے تو پھر میری ایک بات سن لیجئے آقا علیہ السلام کی زندگی کہ یہ بولو یہ عمل صرف وہ نہیں ہیں جو ہماری عقلوں کو آجز کر دیں خدا کی قسم میں آپ کو آقا علیہ السلام کی صیرت کا اگر ایک معمول کا عمل بتاؤں آپ ہم سب مل کر اپنے گریبانوں کو چھانکنے لگیں گے کہ ہاں ہمیں یہ عمل بھی آجز کر رہا ہے آقا علیہ السلام کبھی دسترخان سے ناراض ہو کر نہیں اٹھے کبھی کھانے میں نقص نہیں نکالا ہے ہمیں بہت اچھا لگتا ہے یہ سننا کہ ڈوبا ہوا سورج واپس اثر میں پلٹ آتا ہے پتھر کلمہ پڑھنے لگتا ہے چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں ہمیں یہ کہنا بھی بہت اچھا لگتا ہے سننا بھی اچھا لگتا ہے لگنا بھی چاہیے اس لیے کہ یہ ہمارے ہمارے ایمان کو مزید مضبوط کرتا ہے مستحقم کرتا ہے لیکن ہم میں سے کوئی ہے ایسا جو یہ کہہ سکے کہ میں وہ ہوں جس نے آقا علیہ السلام کی اس سنت پر بھی عمل کیا ہے جو حضور کی زندگی کا ایک معمول کا عمل ہے کہ آقا علیہ السلام کبھی دسترخان سے ناراض ہو کر نہیں اٹھے ہیں کیا یہ چھوٹا سا عمل ہمارے لیے موجزے کی حیثیت نہیں رکھتا میں بس صرف اتنا سوال کرنا چاہتا ہوں کوئی میری تعاید کر رہا ہے تو ہاتھ کھڑا کر دے نہیں کر رہا تو میں سوال پوچھتا ہوں کون ہے ایسا میں نہیں اٹھا سکتا ہاتھ میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں ہم سب کون ہے ایسا جو یہ کہتا ہے کہ ساری زندگی میں میں نے کبھی دسترخان سے ناراض ہو کر نہیں اٹھا ہوں کبھی میں نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ نہیں کھاتا ہوں میں نے زندگی میں کبھی یہ نہیں کہا کہ کھانے میں نمک زیادہ ہے ہے کوئی ایسا کہہ سکتا ہے کوئی کہہ سکتا ہے ایسا ہم میں سے کوئی نہیں ہے خدا کی قسم ثابت یہ ہوا کہ حضور کی زندگی کا حضور کی سیرت مبارکہ کا صرف حضور کا چاند کے دو ٹکڑے کرنا آجز نہیں کر رہا آقا علیہ السلام کا کبھی کھانے میں نقص نہ نکالنا بھی ہمیں آجز کر رہا ہے یہ بھی ہمیں آجز کر رہا ہے یہ بھی موجزہ ہے ہمارے لئے یہ بھی موجزہ ہے آقا علیہ السلام کی ذکر کی اس محفل میں جو حاجی حنیف صاحب نے آراستہ کی اور حقیق صاحب نے آراستہ کی یہ بات زمناً چل پڑی تو ہم یہ اہد کیوں نہ کریں کہ جو آج تک ہوا سو ہوا آج کے بعد ہم انشاءاللہ کھانے میں نقص نہیں نکالیں کون ہے جو ہاتھ کھڑا کرتا ہے ہم سب یہ بادہ کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ آقا علیہ السلام کی صیرت مبارکہ کے اس عمل کو بھی اپنائیں گے جو ہماری زندگیوں آجز کر رہا ہے کہ آقا علیہ السلام نے کبھی کھانے میں نقص نہیں نکالا ہے دسترخان سے ناراض ہو کر نہیں اٹھیں پھر ہم یہ پڑھ سکیں ایمان کا ثبوت تمناع مصطفیٰ قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ اور لہروں پہ ایک بار یہ لہریں ہی ہیں لہروں پہ ایک بار قدم رکھ کے دیکھ لو لہروں پہ ایک بار قدم رکھ کے دیکھ لو خود پار اتار آئے گا دریائے مصطفیٰ خود پار اتار آئے گا دریائے مصطفیٰ اور میں بھی پڑا ہوا تھا گناہوں کے دھیر پر میں بھی پڑا ہوا تھا گناہوں کے دھیر پر اس گندگی سے مجھ کو اٹھا لائے مصطفیٰ اس گندگی سے مجھ کو اٹھا لائے مصطفیٰ اور میرے نزدیک حاصل کلام مکتے کا شعر بہت خوبصورت شعر ہے کہ میری تجوریاں ہیں مظفر بھری ہوئی میری تجوریاں ہیں مظفر بھری ہوئی ارے مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ میری تجوریاں ہیں مظفر بھری ہوئی مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ ایمان کا ثبوت تمنا مصطفیٰ قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ